بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود السلام اسٹوریکل وار ٹی وی کے معزز ناظرین اگرامی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اس ٹاپک سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دین اسلام میں سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام امت مسلمہ ذلحجہ جو کے اسلامی کلنڈر کا آخری مہینہ ہے کی دستاریخ کو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی قربانی کرنے کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اپنی امت میں حکم کے طور پر جاری کیا ہے کہ میری امت مسلمہ سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی دے ویسے تو اس کے فضائل وعمال کا ذکر مختلف قسم کی روایات میں آتا ہے لیکن آج کا موضوع ہم قربانی کرنے والے کے بال اور ناخن کاڑنے کی ممانت میں ہیں جس میں پیش ذکر بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لئے دس دل حجات اقبال یا ناخن کاڑنا جائز ہے یا ناجائز جن کا آوالہ آج ہم چند احدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے دیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں احدیث اور فقائے کرام کی مختلف خطب سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں ممانیت کی ہے جو شخص ذلجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے اسی طرح فقائے کرام کی مختلف کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے اور اگر کوئی بندہ ایسا کر جائے تو وہ استغفار کرے کیونکہ اس عمل کو مستعب قرار دیا گیا ہے جبکہ بعض مقام پر لکھا ملتا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ اگر بال یا ناخن نہ کاٹے گئے ہوں تو صفائی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ان چند روایات کے بارے میں ہم مطالعہ احدیث سے مدد لیں گے کہ احدیث میں آقا علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذلحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہیں کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکھ جائے اس جیسی احدیث کی روشنی میں فقہ کرام نے فرمایا قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے یاد رہے نہ کاٹنا مستحب ہے ضروری نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے کاٹ بھی لے تو گناہ نہیں اور اس میں قربانی سے کوئی خلل نہیں آتا البتہ قربانی سے پہلے اگر ناخن ناف اور بغل کے بال کاٹے ہوئے چالیس دن گزر گئے ہوں تو پھر ناخن اور ناف کے نیچے اور بغل کے بالوں کی صفحیہ ضروری ہے یاد رہے کم سے کم ایک مٹھی داڑی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کرنا یا مڑوانا ہمیشہ منع ہے قربانی کرنے والے کے لئے بعض فقہ نے ذلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے کے عمل کو حرام قرار دیا ہے جبکہ دوسرے نکتہ نظر کے مطابق اس عمل کو حرام کی بجائے مقروح قرار دیا گیا ہے تیسرے نکتہ نظر میں یہ عمل دین میں ثابت نہیں یہ ممانت صرف قربانی کرنے والے کے لئے ہے اور قربانی نہ کرنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں قربانی کرنے والے کے لئے اگر ضرورت ہو مطلب ناخن ٹوٹ جائے درد کرے تو ناخن اتارنا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں بال بھی بوجہ زخم کے کٹوانا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں اور اس صورتحال میں وہ سواب سے بھی محروم نہیں ہوں گے بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو چاند نظر آنے کے بعد بال جا ناخن کٹنے سے رک جائے اور اگر کوئی یہ بھول کر کار بھی بیٹھے تو اس کا استغفار کرنا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے دعا ہے اے رب کریم مولا ہم پر تو اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین جا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ